خوشپور پیرش سے بابو وکٹر سلواتر کا آپ سب کو سلام گیارہ فروری دو ہزار بائیس بروز جمعہ ہمارے لئے آج کی پاک انجیل کی تلاوت با مطابق مقدس مرکس ساتھویں باب کی اکتیسویں آیت سے سنتیسویں آیت تک اور وہ پھر سور کے علاقے سے نکل کر سیدون کی راہ سے جلیل کی جھیل کی طرف جاتے ہوئے دیکاپولس کے علاقے کے وسط میں آیا اور لوگوں نے ایک بیر حکلے کو اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے وہ اسے حجوم میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور لواب لگا کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے آہ بھری اور اس سے کہا افتا یعنی کھل جا اور اسی دم اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا اور اس نے انہیں حکم دیا کہ کسی سے نہ کہیں لیکن جتنا وہ انہیں منع کرتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ چرچہ کرتے رہے اور انہوں نے نہائیت حیران ہو کر کہا اس نے سب کچھ اچھا کیا وہ بہروں کو سننے اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ موافق کیے جائیں آئے مسیح تیری ستائش ہو آمین عزیز مومنین میں بابو عاصف رضا کتھیڈرل پیرش ملتان سے میری طرف سے تمام مومنین کو سلام عزیز مومنین آج ہم پانچویں ہفتے کی تلاوتوں پر غرخوز کر رہے ہیں پانچویں ہفتے کا جمعہ ہمارے سامنے جو تلاوت رکھتا ہے وہ ایک موجزہ ہے جس میں خدا مند یہ سمسی بہرے کو اور گنگے کو شفاہ دیتے ہیں بولنے کی طاقت دیتے ہیں ہمارا مسیحی ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے ہم یہ سمسی کی ساری تاریخ میں جو زمینی زندگی کی تاریخ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا مند یہ سمسی موجزات کے ساتھ لوگوں کو شفاہ دیتے ہیں موجزے دیتے ہیں جس میں بیمار اندھے کوڑی مردوں کو زندہ کرنا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور بارہ برسے بیمار خاتون کی طرح تاکہ بیمار لوگ جب یہ سمسی کو چھوتے ہیں اس کے سامنے آتے ہیں تو سب شفاہ پاتے ہیں یہ سمسی کے پاس جو موجزوں کی طاقت ہے قوت ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے بتاتی ہے کہ یہ سمسی حمادان ہے اور یہ سمسی کے پاس جو موجزات کی قوت ہے وہ ہمیں ہمیشہ برکتوں سے معمول کرتی ہے وہ موجزیں ہمیشہ ہماری زندگی میں وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ موجزیں ہمیشہ ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ موجزات کے ساتھ ہمارا کتنا واسطہ ہے آج کی تلاوت جو مقدس مرکس کی انجیل میں سے لی گئی ہے مقدس مرکس کی انجیل خصوصی طور پر غیر قوموں کی انجیل ہے جس میں غیر قوموں کے ساتھ یسن سکھا پیار غیر قوموں کے علاقے میں یسن سکھ کی تعلیم ایسے علاقے میں یسن سکھ کی تعلیم اور یسن سکھ کا وہاں جانا موجزے کرنا جہاں پر مخالفت ہے جہاں پر یہودی ہیں فقی ہیں فریسی ہیں جو خدا یسن سکھ کی حد سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں اور خاص طور پر ان موجزوں کی وجہ سے اور کئی دفعہ یسن سکھ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ بدروں کی طاقت سے موجزے کرتا ہے آج کا موجزہ جو ایک گنگے اور بہرے شخص کا موجزہ ہے اور خدا مند یسن سی اس کے کانوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور اسے شفاہ دیتا ہے کلام اکتس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اور لوگوں نے ایک بہرے حقلے کو اس کے پاس لاکر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے وہ کو ہجوم میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور لعاب لگا کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے احبری اور اس سے کہا افتہ یعنی کھل جا اور اسی دم اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اس موجزے میں تین چیزیں ہیں پہلے نمبر پر کہ خدا مندیس سمسی اس کے کانوں کو چھوٹے ہیں دوسرا جس میں عمل ہے وہ یہ ہے کہ خدا مندیس سمسی اپنے لعاب کے ساتھ اس کی زبان کو چھوٹے ہیں اور تیسرا کہ خدا مندیس سمسی آسمان کی طرف نظر کر کے آ برتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افتہ یعنی کھل جا اور وہ موجزہ ہوتا ہے وہ شخص جو ہے اس کے کان کھل جاتے ہیں اور اس کی زبان کھلتی ہے اور وہ بولنے لگ جاتا ہے ہمارا دھیان جا سکتا ہے اس طرف کہ خدا مندیس سمسی کی جب وہ ایک خاتون اس کے کپڑوں کو آ کر چھوٹی ہے تو وہ شفاہ پا جاتی ہے دسکوڑی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دور کچھ فاصلہ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں آئی یسو آئی استاد ہم پر رحم کر اور وہ شفاہ پا جاتے ہیں یس سمسی کہتے ہیں جاؤ جا کر کہنوں کو دکھاؤ اور بے شمار موجزات ہیں جو یس سمسی حکم دیتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایسا کیا ہے کہ خداوند یس سمسی اس کے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں یہاں پر ایسا کیا ہے کہ یس سمسی اس کی زبان کو اپنے تھوک کے ساتھ اپنے لواب کے ساتھ چھوٹے ہیں یہاں پر ایسا کیا ہے کہ یس سمسی آسمان کے طرف دیکھتے ہیں عزیز مومنین یس سمسی آسمان کی طرف اس لئے دیکھ رہے ہیں یس سمسی حجوم سے اس کو دور لے کر گئے ہیں کیونکہ یہ اس کا نجی معاملہ ہے یہ خداوند یس سمسی کی اور اس شخص کی بات ہے لوگوں کے سامنے جو اکٹھے ہیں وہ تمام وہ لوگ نہیں ہیں جو یس سمسی پر ایمان لانے والے ہیں جو یس سمسی پیار کرنے والے ہیں جو یس سمسی کو ہمیشہ مصبت نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسے لوگ نہیں ہیں وہاں پر بے شمار تمہشائی ہیں اور یس سمسی اس تماشے سے ایسے لوگوں سے اس کو دور لے کر جاتے ہیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں دور سے وہ دیکھتے ہیں کہ یس سمسی کوئی جادو نہیں کر رہے کچھ اس طرح کا کام نہیں کر رہے جس سے نہیں بلکہ وہ اپنے اللہی باپ سے رحم مانگتا ہے وہ اپنے باپ سے اس کے لیے قوت مانگتا ہے کہ آئے باپ تو اس پر رحم کر اور آسمان کی طرف دیکھ کر آ بڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور بدانا چاہتے ہیں کہ وہ باپ کی اللہی مرضی سے اور اس طاقت سے اس کو شفاہ دینے والے ہیں دو باتیں اور جس میں یس سمسی اس شخص کے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اور دوسرے نمبر پر یس سمسی اس کے زبان کو چھوتے ہیں اپنے لواب کے ساتھ یہ وہ دونوں عمل ہیں جس سے یس سمسی اس کے ساتھ اپنایت محبت اور خلوص کا اظہار کرتے ہیں یس سمسی اس سے ایک الگ سے رشتہ جوڑتے ہیں یس سمسی اس سے الگ سے ایک پیار دکھاتے ہیں اور دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ جو گنگے اور بہروں کی سمجھنے کی جو گویائی ہے جو ان کی اپنی حکمت ہے جس سے ٹچ ٹچ کر کے چھو کر وہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہو رہا ہے یس سمسی اس کو بتا رہے ہیں کہ اب تیرے کانوں کو شفاہ دی جا رہی ہے اس لئے اس کے کانوں کو چھوتے ہیں تاکہ وہ اس کو نہیں پتا اس کو میوزی کے ساؤنڈ کا نہیں پتا اس نے کبھی کس کو سنا نہیں ہے اس لئے یس سمسی اس کے کانوں کو ٹچ کرتے ہیں اس کے کانوں کو چھوتے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ اب سے تو شفاہ پانے کو ہے اب سے تو سننے کو ہے اور اسی طرح اس کی لواب اس کی زبان کو اپنے لواب سے چھوتے ہیں جس کا مقصد ہے مطلب ہے کہ یس سمسی اس کے ساتھ ایک اپنا اپنائیت کا محبت کا خلوص کا رشتہ جوڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو شفاہ دے رہے ہیں عزیز مومنین یہ بہرہ حقلہ شخص یہ ایک موجزہ ہے لیکن اگر ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں آج دیکھیں تو ہماری زندگی میں ہماری اپنی ذاتی زندگی میں یہ موجزہ ہونے کی ضرورت ہے ہماری زندگیوں میں ہم بہت جگہ پر بہرے اور حقلے ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں ان جگہ پر جہاں پر ہم اپنے رشتوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں ان جگہ پر جب ہم کسی کی مسیبت کو کسی کو چیختے سنتے ہیں تو ہم اپنے کانوں کو بند کر دیتے ہیں وہ جگہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فلان شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میرے کچھ بولنے سے یہ شخص آزاد ہو سکتا ہے لیکن ہم وہاں پر خموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ ساری وہ جگہ ہیں یہ ساری وہ ساری وہ وہ مقام ہیں جہاں پر ہم گنگے ہکلے اور بہرے ہونے کا جو ہے وہ عمل کرتے ہیں اس لئے آج خدا کا پاکلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھی یہ سمسی سے وہی طاقت پائیں وہی قوت پائیں یہ سمسی کو اپنے آپ کو پیش کریں کہ وہ ہمیں چھوئے ہمارے کانوں کو ہاتھ لگائے ہماری زبان کو چھوئے ہماری آنکھوں کو چھوئے تاکہ ہم وہ تمام مقام وہ تمام جگہ جہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہونے دیتے ہیں جہاں پر ہم لوگوں کی تکلیف کو سمجھتے نہیں جہاں پر ہم اپنی رشتوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں ایسی تمام جگہوں پر ہم اپنے آپ کو پیش کریں یسو کا کردار ادا کریں اور یہ سمسی کی محبت فضل اور پیار کو لوگوں میں پھیلاتے جائیں جس طرح یسو سمسی نے اس شخص کو کہا کہ کسی کو نہ بتانا اس موجزے کے بارے میں کسی سے بات نہ کرنا لیکن خدا کا پاک کلامے میں سکھاتا ہے اس نے جا کر بہت سر لوگوں کو وہ کلام سنایا اس نے اتنا ہی چرچہ کیا جا کر عزیز مومنی وہ شخص یہ موجزہ پا کر اس کے ساتھ اپنی محبت کو خلوص کو ظاہر کرتا ہے اقرار کرتا ہے اور اسے بات کا حق ادا کرتا ہے کہ ہاں میں نے موجزہ پایا ہے اور یہ موجزہ خدا مند یسو سمسی سے پایا ہے آئیے ہم بھی خدا مند سے یہ برکت پائیں فضل پائیں اور اس کی محبت میں بڑھیں اور گنگیں بہریں اور حق لے ہونے کے عمل سے نکل کر خدا مند کی محبت میں شریک ہو جائیں یسو کے نام میں آمین موسیقی